اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے آپ کے لیے انتوام لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت پروفٹ میں رہے ہیں ہر وقت وہ منافع میں رہے ہیں اور کبھی بھی آپ کا لاس نہ ہو خواہ آپ سٹاک ٹریڈنگ کرتے ہیں اب کرنسی ٹریڈنگ کرتے ہیں فورکس کرتے ہیں یا اگر آپ کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کرتے ہیں جو کہ اسے دور میں بہت زیادہ پاپولر ہو چکی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی لاس نہ ہو ہر مہینے ہر روز ہر سال آپ منافع میں ہی رہے آپ کا پروفٹ ہی ہو تو اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو کو چاہیے کہ آپ مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اپنے پورٹ فولیو کو کیسے آپ مینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں بتا دوں کہ پورٹ فولیو کا مطلب کیا ہوتا ہے پورٹ فولیو کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈنگ میں کہ آپ کے پاس جو آپ کی ٹوٹل انویسمنٹ ہے خواہو ایک ہزار ڈالر ہے ایک لاکھ ڈالر ہے جتنی بھی ہے آپ نے اس کو کیسے کتنے سٹیک میں کن کن آپ نے اس کو ایسیٹس میں کن کن کوائنز میں آپ نے اس کو انویسٹ کیا ہوا ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس سو ڈالر ہے مسار کے طور پر اور کوئی ایک نیا کوئن آتا آپ بولے دی یہ ہی وہ کوئن ہے جو میرے یہ سو ڈالر کو دس دنوں میں ہزار گناہ زیادہ کر دے گا میرے سو ڈالر کا ہزار ڈالر بن جے گا یا ایک لاکھ ڈالر بن جے گا تو یہ کتن مقصد نہیں ہوتا کہ سو ڈالر کو یعنی ٹوٹر انویسٹمنٹ کو اب ایک ہی کوئن میں ایک ہی دفعہ میں لگا دیں یہ بلکل سرہ سرہ ایک پاگلو والا طریقہ ہوتا ہے اور اسے آپ کا لاز ہی ہوتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ہی کوئن میں انویسٹ کیا اور وہ ہی آپ کو دس گناہ یا سو گناہ پروفیٹ دے جائیں ہزار میں سے پوائنٹ فائی پرسنٹ کے ایسے ہوتا ہے جو ایک کہانی ایسی بنتی ہے وہ ہی کہانی مشہور ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کرپٹو میں سکسیس کے چانسیز سو میں سے ون پرسنٹ ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اس میں ناکام ہوتے ہیں لیکن ناکام ہونے والوں کی سٹوریاں بہت کام ہومیں سننے کو ملتی ہیں کمیاب ہونے والوں کی ایسے کہانے پھیلی ہوتی ہے باندھا کہتا ہے جی وہ کمیاب ہوگا میں بھی کمیاب ہو جاؤں گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ اس طرح بے وقفوں کی طرح کمیاب نہیں ہونے والے پروپر ترکے سے لے کے چلیں گے مینج کریں گے پورٹ ہو سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے چیز طرح آپ کون کون سے کوائن میں آپ اس کو انویسٹر کر کے اپنے پورٹفولی کو اچھا بنا سکتے ہیں ایک بات دالے بتا جیوں کہ لازمی نہیں ہے کہ جون سے کوائنس کا میں بتاؤں گا آپ نے ان کوئند میں انOFF کرنا ہے کیونکہ تعالی کے اپنی ذکہ پورٹفولی ہون سکتے ہیں آپ کا پورٹفولی کام ہو یا زیادہ ہو یا بہت زیادہ ہو تو اس کے Grenze کوٹ کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کوئن ہم کیوں بھائی کریں گے اس کے ک آپ کو سوچ کے پھر آپ نے اس میں انویسٹر کرنا ہے جو انسا اچھا لگے اب میرا بتایا ہوا فائن وی اسے بائے کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ پورٹفولیو کو منیج کرنے کا مذہب کیا ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا ٹوٹل capital ہے یا جو آپ کی ٹوٹل انویسمنٹ ہے ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ میں نے یہاں اس لئے نہیں لکھی کیونکہ ہر بندے کی وہ ڈیفر کرتی ہے ہر بندے کی الگ ہوگی اگر ایک بندے کا اگر علی کا پورٹفولیو سو ڈالر کا تو اکرم کا پاسی بلا کے ہزار ڈالر کا ہو اور اسی طرح اسلم کا پاسی بلا کے دس ہزار ڈالر کا ہو اسی طرح اسی لئے آپ کا پورٹفولیو اب بہتر جانتے ہیں آپ نے اس کو اپنے مطابق منیج کرنا ہے یہ نہیں کہنا کہ کسی کا پورٹفولیو لاکھ ڈالر کا اس نے جھوڑ جھوڑ سے کوئن بائے کیے آپ ہی وہی کریں گے ممکن ہے کہ آپ کو نہ بائے کر سکتے ہیں بہت زیادہ تو اس لئے میں حالی آپ کو آئیڈیا دوں گا اپنے سے آپ سے پورٹفولیو کو منیج کر لینا ہے اب جیسے ہم کہتے ہیں اگر آپ کا ہم ایک مثال لیتے ہیں آپ کا پورٹفولیو ہزار ڈالر کا ٹھیک ہے ہم پرسنٹیج کے حساب سے چلیں گے ٹوٹل جتنا بھی پورٹفولیو آپ اپنے موج literally سے اس کو سیٹ کر لیں اب ہم اس میں سب سے پہلے کوئن جو کرنا چاہتے ہیں stabs بہتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے کوئن آپ کا ہونا چاہیئے وہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کوئن آپ کا بنتا ہے Bitcoin کیونکہ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بیٹ کوئن ہے وہ بیسکلی کرٹو کرن کرنسی کا باپ ہے اور سب سے پہلے کٹوائن ہی وہ کوئن ہے جو کٹو کرنسی کے اいڈ کے اوپر بنایا گیا تھا تو بیٹ کوئن میں آپ کا نانا کرتے بھی ٹونٹی پرسنٹ آپ کا لازمی اس میں ایڈ ہونا چاہیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کوئن بہت زیادہ مہنگا ہے کوسلی ہے کہ آپ کے لئے اس کو بائی کرنا پاسی بل ہو یا نہ ہو لیکن ٹونٹی پرسنٹ بے شک وہ کچھ ستوشی میں ستوشی کا پتہ نا جو بیٹ کوئن میں زیرو پوائنٹ زیرو 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 جتنے بھی کوئنٹ کے آگے زیرو ہوتے وہ سارے ستوشی کہلاتے ہیں بے شک آپ کو ستوشی میں ملے لیکن ٹونٹی پرسنٹ آپ کے پورٹ فولی کا اس میں لازمی ہونا چاہیے کیونکہ لانگ رن کے لیے لانگ ٹرن کے لیے یہ بہت زیادہ آپ کو پروفیٹ دے سکتا ہے پانچ سالوں تک آپ انہیں اس کو ہولڈ کرنا ہے جب بھی آپ کو اس میں بہت زیادہ پروفیٹ ناثر ہے آپ اس کو ویڈوا کروا لیجئے گا پھر دوبارہ جب ڈپ میں ہے تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں لیکن ٹونٹی پرسنٹ بیٹ کوئن کا آپ کے پورٹ فولیو میں لازمی طور پر ہونا چاہیے کیونکہ بیٹ فائن کو جیسے ہمیں پتا ہے کہ اس کو اکمل بہت زیادہ کیا جاتا جاتا جتنے بھی انسٹیٹوشنل انویسٹرز ہیں ان کی کوششہ کو زیادہ سے زیادہ بیٹ کون کو بائے کریں پیسو کے لیے نہیں کیونکہ اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ فیچر میں جا کے ساتھ آپ کو پتا چلنا کہ بیٹ کوئن کیا ایک بلا بن چکی آپ نے کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو باقی آپ کا ایٹی پرسنٹ بچتا ہے اس کو آپ نے انویسٹ کرنا ہے آلٹ کوئن سے اب آلٹ کوئن کیا ہوتے ہیں یعنی جتنے بھی بیٹ کوئن کے لاؤں جتنی بھی کرنسیز ہیں ان تمام کو آلٹ کوئن کہتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ آپ کا اس میں انویسٹ ہوگا اب وہ کیسے ہوگا اس کا یہاں پہ آپ کا مطلقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آلٹ کوئن میں بیٹ کوئن کے پاس دوسرا کوئن آتا ہے وہ آتا ہے ایٹیری ایم آپ سب کو پتا ہوگا ایٹیری ایم کا ایٹیری ایم میں آپ کا ٹوٹل تھرٹی پرسنٹ انویسٹ ہونا چاہیے آپ کا ٹوٹل پورٹ فولیو کا اب ایٹیری ایم اس وقت تو وان پینٹ زیلو مال پاس اس کا ورجن ہے لیکن کچھ ہی آنے والے مہینو یا سالوں میں دو دن سالوں میں اس کا ایٹیری ایم ٹو پینٹ زیلو جب لانچ ہو گیا پھر آپ سوچیں گے اوہ ہم نے ایٹیری ایم کو دو دن سال پہلے کیوں نہیں بائی کیا اگر اس کی وقت اس کی پڑھائی سے دو ہزار آگے تین ہزار ڈالر کی ہے تو جب اس کا ایٹیری ایم ٹو پینٹ زیلو لانچ ہو گا تو یہ بیٹ کوئن کے مقابلے پہ چلا جائے گا تو اس لئے بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ اس وقت تھرٹی پرسنٹ آپ کے پورٹ فولیو کے ایٹیری ایم میں انویسٹ ہونا چاہیے اور اس کو اپنے ہولڈ کر کے رکھنا اس کو سیل نہیں کرنا یا اس کو ٹرے کے لیے اپنے ٹیلوائی کرنے کا بائی کرنے کا اکہ یائنی پائی کرنے کا ایک یہ ہو سکتا کہ آپ اس کو پر لگا دے ایٹیری ایٹیریم ٹو پینٹ زیرو کی تو آپ کو ایٹیریم ٹو پینٹ زیرو بھی ابھی سے گین ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹ کوئن بھی ہو گیا ایٹیریم بھی ہو اب اس کے پاس جو تیسٹا اچھا کوئن آتا ہے جس کی ہم ایکسچین بھی یوز کرتے ہیں جن کا پرینک ایک سوا بھی بن چکا ہے وہ ہمارے پاس بی این بی بی این بی کی پپولارٹی سارے دنیا کے سامنے ہے کہ آج سے پانچے مہینے پہلے نومبر یا اکتوبر دو ہزار بیس میں جو بی این بی سو ڈالر سے نیچے کا تھا تقریباً پچاس سے ساو ڈالر میں اس کی ٹریڈ ہوتی تھی اب یہ چھے سو ساٹھ ڈالر کا آر ٹائم ہائی اپنا کار کے آ چکا ہے اس وقت ڈیپ میں اہتفائی کرنے کا بہت اچھا موقع ہے اور بی این بی کے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک سال میں چار ان کے ہوتی ہیں برننگ ہوتی ہیں اور ہر برننگ کے بعد اس کی پرائس بہت آپ کو چلی جاتی ہے تو اب اس کی برننگ بھی ان کے لیے آنے والی ہے ہر وقت تقریباً اس کی برننگ دو تن مینے کے بعد آنی ہوتی ہے چار مینے کا وہ دن کا ٹائم ہوتا ہے بی این بی بائی کرنے کا آپ کو ایک اور فائدہ ہے کہ جیسے اگر پروف آف ورگ ختم ہوگے پروف آف سٹیک مارکیٹ میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ پروف آف ورگ اور پروف آف سٹیک کیا ہے تو اوپر ویڈیو آپ کو شو ہڑیے جاگے اس کو دیکھ لے سمجھ لے بہت لازم آپ کو لیے اس کو دیکھنا اور سمجھنا اب جتنے بھی کوئن آ رہے ہیں ان کو سٹیکنگ کے ذریعہ یعنی اگر بی این بی آپ کے پاس ہوتا ہے نا تو بنانس ایکسچینج ہے وہ آپ کو ایک آپسن دیتی ہے کہ بی این بی کے تھرو نئے آنے والے کوئن کی سٹیکنگ کریں اور نئے آنے والا کوئن جو ابھی لانچ نہیں ہوا تھا وہ آپ کو فری میں سٹیکنگ کے ذریعہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اب اس کی مائننگ پہلے ہی بی این بی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بی این بی کے سنہ آپ کو بہت زیادہ فیادے ہوں گے اپنے پورٹ فولیو میں اس کو ایڈ کرنے کے اب بی این بی کے بات یعنی جو ہماری نظروں میں سب سے اچھا کوئن ہے جو یعنی بیٹ کوئن اتھیریم کے بعد تھرڈ جنریشن پر بنایا گیا تھا لیکن چونکہ اس کی پرائیس کام ہے یا باقی معاملات بی این بی تھوڑا اوپر چلا گیا وہ کوئن ہے ایڈی ہے جس کو آپ کارڈانو کے نام سے بھی جانتے ہوں گے اب سب سے پہلے تو اس کی جو پپولیریٹی ہے وہ کسی سے بھی چھپی بھی نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے ایڈی کے بارے میں کارڈانو کا جو ایڈی یہ کوئن ہے اس کے بارے میں تو آپ کو ویڈیو آئی بٹن میں آ رہی ہے اس کو جا کے اپنے لازمی دیکھ لینا سمجھیں کہ ایڈی یہ کیا بلا ہے یہ تو بیٹ کوئن ایتھیریم کو مقابلہ ٹکر دینے والا ایک کوئن ہے تو ایڈی یہ آپ کا اس کے بارے میں پہلے آپ سمجھ لیں جان لیں ویڈیو ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو لنکھ شو ہوگا جا کے اپنے ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اور ایڈی یہ آپ کے پورٹ فولیو میں پائی پرسنٹ لازمان ہونا چاہیے اس کی پرائز بھی کام ہے وان پوائن ڈالر یا وان پوائن ڈالر یا وان پوائن ڈالر میں آپ کو ایسیلی مل جاتا ہے تو ایڈی آپ کے پورٹ فولیو میں لازمی طور پر ایڈ ہونا چاہیے بیشہ پائی پرسنٹ لیکن لازمی ہونا چاہیے اور پانچ سالوں کے پاس آپ سوچیں گے یار پچھتائیں گیا کہ میں نے اس کو تب کیوں نہیں بائی کیا تو ایڈی ام آ رہا ہو گیا نیکسٹ کوئن اس کے بعد آپ جون سا کوئن آتا ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پورٹ فولیو میں ایڈ ہونا چاہیے وہ ہے ڈالٹ اب ڈالٹ کی پاپولیٹی کا آپ کو بتا ہے کہ جو پورکا ڈالٹ ہے جن کی اپنی بلاغ چین بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ ان فیوچر میں ہمارے لیے اچھی ٹیکنالوجی لے کر آنے والا ہے تو ڈالٹ بھی تھری پرسن تقریباً آپ کے پورٹ فولیو میں لازمی طور پر ایڈ ہونا چاہیے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوئن کی طرف جو کہ ہے اگر تو آپ لوگ انڈیا میں رہتے ہیں اور آپ نے یہ والا کوئن بائی نہیں کیا ہوا تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک زیادتی کر رہے ہیں اور اس کوئن کا نام ہے ڈیو آر ایکس جو کہ وزیر ایکس ایکسچینج کا اپنا کوئن ہے انڈیا میں رہتے ہوئے آپ کو یہ کوئن تو لازمی طور پر بائی کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ جنگل میں رہنا آپ نے اور شیئر سے آپ کی دوستی ہونی چاہیے تو یہاں بھی وہی والا معاملہ ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ کیا ڈیو آر ایکس جو آپ کے پورٹ فولیو میں تین پرسن لازمی ہونا چاہیے ہیں جیسے ہی وزیر ایکس کی یا انڈیا میں کوئی نیوز آتی ہے ڈیو آر ایکس کے نام سے جو کوئن ہے تو اس میں ہمیں ایک بہت اچھا پاپ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ آپ کے پورٹ فولیو میں لازمی طور پر ایڈ ہونا چاہیے وزیر ایکس کوئن اس کے بعد جو نیکس کوئن ہے اس کو آپ جانتے ہیں جو کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں آویلی بھر ہے سولانا کے نام سے یا جس کو بھی کہتے ہیں ایس او ایل جس کا شورٹ ہم میں مارکیٹ میں مل جاتا ہے تو سولانا کے بھی اپنی بلاغ چین ہے اس کے بھی بہت زیادہ ان کے اپنے فیچرز ہیں تو یہ 3% آپ کے پورٹ فولیو نازمی طور پر ایڈ ہونا چاہیے سولانا کے بعد جو ہم سمجھتے ہیں کہ پورٹ فولیو میں آپ کے یہ جو اچھے گوینز ہیں ان کو تو آپ نے ایڈ کر لیا اب آ جا کے بات بجتی ہے تقریباً جو آپ کا رہ گیا 4% رہتا ہے ابھی 14% اس میں سے پہلے ہم نکالیں گے 4% اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے آپ اس کو use کر سکتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ میں اب اگر فیوچر ٹریڈنگ ہے کہ بہت زیادہ خطرناک کام ہوتا ہے اب اس کے لیے میں آپ کو یہ بولوں گا اگر تو آپ کا فیوچر ٹریڈنگ آتی ہے تو آپ ہسی خوشچو اس میں جا کے چھلانگا سکتے ہیں فیوچر ٹریڈ کرنا ایسا ہی ہے جیسے شیئر کی موں میں ہاتھ ڈالنا تو اس جبکہ مارکیٹ بہت زیادہ بیریش ہے اس ٹائم میں فیوچر ٹریڈ سے آپ کو اچھا خاصی ایک پروفٹ مل سکتا ہے تو خالی فور پرسنٹ ساری مارک کبھی نہیں لگانی سوچر ٹریڈ میں آپ نے کیونکہ اس میں لاز ہونے کے چانسیز بھی ہیں اور پروفٹ کے بھی ہیں تو فور پرسنٹ اب جو پیچھے آپ کا بچہ ٹین پرسنٹ جو ہم رکھیں گے سڈن پروفٹ کے لیے یہ جو کوئنس ہے یہ تو ہوگیا ہمارے کچھ لانگ ٹرن کے لیے اور ہمیں ایسا 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 سے پروفٹ ملتا رہتا ہے اب یعنی زیادی سری بات ہے پھر ایسے بہت سارے کوئن ہے یا میم کوئنس بھی ہیں میم کوئنس بہت مشہور ہیں آپ کو جلدی بہت زیادہ پروفٹ دینے کے لیے میم کوئنس کیا ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں جانے کے لیے ویڈیو آریاں اس کو رازمی دیکھ لیجئے گا میم کوئنس میں شیپ ہو گیا اس کے بعد ڈوج ہو گیا بہت سے کوئنس ہیں تو یا پھر اس کے علاوہ جو اور اچھے کوئنس ہے اسے ہم پھر باقی کا جو ہمارا پچھتا ہے پورٹ فوڈیو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں اپنی منتھلی ٹریڈنگ کے لیے اس میں ہم ایڈ کریں گے منتھلی ٹریڈنگ میں اپنا ٹین پرسنٹ زیادہ اس کے لیے ہم نہیں بچاتے کیونکہ سام ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مارکیٹ پورٹائل ہوتی ہے تو ایسا نہ کہ سارا آپ نے منتھلی یا سڈن یا سپورٹ ٹریڈنگ کے لیے رکھ لیا سارا آپ اپنے منتھلی ٹریڈنگ کے لیے جسے آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ پروفیٹ اس سے نکالتے رہے پروفیٹ آقا کام زیادہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا اگر سٹاپ لاز کے ساتھ آپ خیر یا تو سٹاپ لاز آپ کا ہٹ بھی ہو سکتا ہے ایک میں آپ کا مسئلہ یہاں پہ دے دوں کہ سٹاپ لاز کے بغیر ٹریڈنگ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ دسی منظر سے نیچے چھلاک لگا دینا یا مگر مرس کے موہ میں جا کے چھلاک لگا دینا یہ دریاں میں کوک جانا بغیر ٹریڈنگ کرنا ایسا ہی ہے تو سٹاپ لاز اور ٹیک پروفیٹ آپ نے ہر ٹریڈ میں لازمی لگانا ہے بے شکاف سپاٹ کر رہے ہیں کیا ہوتا ہے کیسے لگاتے ہیں اس کے لیے اوپر یہاں پہ ویڈیو آپ کو شہر یہ بہت ہی آسان الفاظ میں بنایے گئی ہے جاکہ اس کو دیکھیں سمجھے اس کو لازمی یوز کیا کریں سٹاپ لاز کو سٹاپ لاز کو اس لیے آپ کو بچاتا ہے کہ اگر مرکیر بہت زیادہ ویڈیل ہے اور پرائیس کے کوئن کی پرائیس بہت زیادہ چالے دم کر گیا تو سٹاپ لاز آپ نے لگایا کہ وہاں پر پرائیس آپ کے ہیٹ ہوگی اب آپ بہت زیادہ لاز سے تھوڑے لاز ہو کے مرکیر سے باہر خود ہی نکل آئیں گے تو اس لیے سٹاپ لاز آپ کو لازمی لگانا آنا چاہیے تو یہ پورٹ فولی کے کارڈنگ ہے ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو نہیں کرنا اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں کوئن زیادہ ٹاپ فائن یا ٹاپ ٹین کوئن مرکیٹ کے اپ یا کوئن مگی کو کے افر ان کو جا کے آپ اس کا اچھا فنڈیمنٹل انیلیسز کر کے اور ٹیکنیکل انیلیسز کے اکارڈنگ آپ ان کو بائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ایفیٹ یہ وغیرہ نہیں آتا جو کہ انیلیس ہوتا ہے تو پھر آپ کو ویڈیو شوہر یا اس کو آپ دیرنے اور چینل کو لازمی آپ کو سبسکرائب کرنا پڑنا ہے کیونکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز اور ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیوز یوٹیو پہ بہت کم ملتی ہیں تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے لازمی آن کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو سے فوراں ملتی رہے ہیں آپ کسی ویڈیو سے محلوم نہ ہو جائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کوئن کا انیلیسز کروں ویسے بہت کوئنس کا کر چکا ہوں کر بھی ڈاؤں اگر آپ اپنی مرضی کا کروانا چاہتے ہیں تو مجھے نیچے کمنٹ میں بتائیے گا اور کرپٹو کو فری سکنل حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام پہ میرا چینل بنا ہو گا ہے اس کا لینک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں جا کے آپ ٹیلی گرام کے میرے چینل کو جائن کریں اس کے ثلو بات کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اگر ویڈیو پچھے لگئے تو ویڈیو کے لازمی اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا جن سے آپ کو پیان محبت ہے آپ چاہتے ہیں کہ انکہ لاسک نہ ہو تو اس پورٹفولیو میریجمنٹ کی ویڈیو کا آپ ان سے لازمی شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ